جب بھی ہم لبرل خواتین یا ان کے چلایاوے کیمپین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا انتازہ ہوتا ہے کہ ہر لبرل خاتون یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی عورت خود کو مرد سے کم تر نہ سمجھے بلکہ وہ خود کو مرد کے برابر سمجھے دوسری جانے جب لبرل خاتون کو مردوں سے ایشو آتا ہے تو ان کو باپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بائی سے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ شوہر سے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے شاید یہ آپ کو بات بہت بری لگے زہر لگے آپ مجھے اس بات پر گالیاں بھی دوگے لیکن ہر لبرل خاتون کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی یا وہ اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہوتی یا اس کی طلاق ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی شادی نہیں ہوتی یا وہ عمر کے اس حصے میں پہنچی ہوتی ہے جہاں اس کی رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اسی فرسٹیشن سے وہ دیکھتی ہے کہ جہاں کوئی عورت خوشی سے اپنی ازدواجی زندگی گزار رہی ہے وہ جا کے اس کے برین ووش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ٹھیک نہیں ہے تو تم طلاق لے لو یاد رکھیں کہ جو شخص میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے کیونکہ اس سے نسلے تباہ ہو جاتی ہے اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس سے بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں لیکن لبرل خاتون کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں تو مرد کی ضرورت نہیں ہے آپ طلاق لے لو تمہیں مرد کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہر دنیا کے ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جوڑی بنا کر پیدا کیا ہے اور اسلامی قلی آپ کی زندگی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے اور اگر آپ میں سے کوئی اس معصوم لبرل خاتون کو جانتا ہو جنہوں نے ایک احتجاج میں پلے کارٹ اٹھایا ہوا تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو اس لبرل خاتون کو بتایا جائے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اس سے آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ آپ کے گھر کے مرد آپ کو دو کوڑی کا بھی نہیں سمجھتے اس لیے آپ نے اتنا سا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے بیان کیا اور جس کو آپ نے ہمدرد سمجھا جس دنیا کو آپ نے سمجھا کہ آپ کا ساتھ دیں گے اس دنیا نے پتہ کیا کیا اس نے آپ کے میم بنایا ہے اس نے آپ کے وائنز بنایا ہے اس نے اس ایک پکچر کی وجہ سے آپ کا مزاق بنا کر لاکھوں ویوز اور اپنے پیجز پر لائکز گین کیے لیکن آپ کے ساتھ ہمدرد کوئی نہیں ہے اور جو مذہب آپ کے ساتھ ہمدرد ہے جس مذہب نے ماں کے پیروں تلی جنت دے دی کوئی عورت گر کا کام کر 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 تھک جائے تو جہاد جتنا ثواب دے دیا جس گر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی نہیں رحمت قرار دے دیا تو آپ یہ سوچو یہ تو مقام ہے ہمارے مذہب میں ایک عورت کا تو پھر یہ سوچیں کہ اس کے حقوق کتنے ہوں گے صرف لبرلز خواتین کا نہیں بلکہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ملوی کو مسجد تک محدود کر دیا قرآن کو قرآن خوانی تک محدود کر دیا اور سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے اپنے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں حقوق مانگنے سے پہلے حقوق کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور اس حقوق کو جاننے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں صرف اپنے مذہب کو پڑھ لو پوری کی پوری دنیا کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے کھل جائے گی اپنا ڈیر سارا خیال کیجئے اور یہ ویڈیو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو اس ویڈیو کی اشد ضرورت ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے تینکیو وری مچ ٹیک خیئر اور ہاں اپنا کھانا خود گرم کیجئے اللہ حافظ